ہیلو بھائی لو تو سواگت آپ لوگ اگے کو نیو ویڈیو میں جہاں پہ ہم کھیل رہے ہیں سروائیول ایوول پرائیمل وی آر تو سواگت آپ سب کا اور ہم اپنے پرانے والے بیس پہ ہے کیونکہ ہم لوگ ڈائنوز کو ٹیم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ابھی تک ریس کے انڈے پڑے ہوں گے اور یہ بیس اب تک سروائیو کر رہا ہے اتنے کھونکھار ڈائنوز کے بیچ مجھے لگتا تھا کہ یہ ٹوٹ جائے گا کوئی سیلسٹیل ویسٹیل کوئی بھی ڈائنو آئے گا ایک بم پھیکے گا یہ سبیس کی تحسنات ہو جائے گا یہ پر نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی تک ٹھیک ہے یہ بیس ہمارا تو اسی بات پہ تھوڑے سے ہم آج ڈائنوز کو ٹیم کریں گے اور اگر آپ لوگوں کو یہ سیری جیسے لگ رہے ہیں تو لائک شیز سسکرائب مت بھولنا اور ون کے جلدی کمپلیٹ کرانے ہیں دوستو ٹائم مت لگانا تو چلو پہلی سروات ایپ ایکس یوٹرینس سے کریں گے جو کی ون تھرٹی فائیو لیول کا ہے بھائی کیونکہ ہمیں چاہیے ایپ ایکس کے انڈو کے لیے ڈائنوز اور ان سے اچھا ڈائنو کون ہی ہوگا جو اتنے وشاہ لگائے ڈائنوز زیادہ انڈر دیں گے تو اس کو دو چار گولی اور مارتے ہیں پر یہ نا ایک کارنو سے لڑ رہا ہے تو پہلے ایک کارنو کو بھیوس کر دیتے ہیں پھر بھیوس کرنے کے بعد اس کو گولی ماریں گے اور یہ بھاگے گا بھاگنے نہیں دینا ہے اس کو کارنو کو ایک گولی لگی کارنو ہو گیا ہے بھیوس ڈائنوز اب اس کے پپا کو گولی مارے جائے نہیں بھاگنا شروع چکے یہ اب یہ ہماری پہنچتے دور نہ نکل جائے تو اس کو فٹا فٹا گولی مارو آج 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 ہمارے پاس یا بس دور مت جانا تو بچے نہیں تو پچھتائے گا بہت پچھتائے گا تو ان کو ایک آدھ گولی ایکٹرہ بھی لگ جائے نا تب بھی کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ ہمیں ان لوگوں کو ایسا ریسورس کے لیے یوز کرنا ہے کچھ فائٹ فوٹ کے لیے تو نہیں تو ان سے ایسی کم سل جائے گا تو ہم چلو بیس پہ چلتے ہیں ہمارے پاس کیبل نہیں ہیں کیبل لے کے آتے ہیں بیس سے اور جا کے ویسے ہم ہمارے بیس پہ آ چکے ہیں اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ بیس آپ کو آنے والے ٹائم پہ یہاں پہ نہیں ملے گا کیونکہ اس کو ہم ٹیلیپورٹ کر دیں گے ہمارے پرانے والے بیس پہ نئے والے بیس کو پرانے والے بیس پہ ہے جب بھی میں کچھ سرچ کر کے لیے برانا چاہتا ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ میرے سے کچھ ایکٹر لیٹر سے لکھے جاتے ہیں جسے میں بہت دنکت آتی ہے یہاں پہ دو کیبل بنائیں گے ہم کیونکہ اس کو ٹیم ہونے کے لیے دو کیبل چاہیے اور دو کیبل بن جائیں گے ہاں 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 بن جائیں گے جب ایزیلی بن رہے ہیں تو دونوں کو بنا لیتے ہیں اور دیکھو میں ادھر کی طرف ہماری انوینٹری نہ کتنی بھری ہوئی ہے یا انوینٹری کو شوٹ کرنے کے لیے کوشتو سمان چاہیے جس سے کی ہمارا انوینٹری تھوڑا خالی خالی رہے تو چلو ایسا کرتا ہے نا کچھ کو سمان ادھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اور باقی کا سمان ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے گن اور اگر ان سارے سمان کو میں گرائنڈی سٹون پہ رکھ کے گرائنڈ کر دو نا تو میرے کو اتنا ریسورس ملے گا اتنا ریسورس ملے گا کہ مجھے ریسورس اکٹھا کرنے کی نیڈ ہے ہی نہیں سمجھ رہے ہو اتنی ضرورت پڑے گی ہی نہیں بلکل بھی تو چلو ہمارے کیبل تیار ہو چکے ہیں تب تک یہ تھوڑا بہتا ہم نیملیس پڑا ہے ہمارے پاس نیملیس وینم نام کی کوئی چیز ہے اس کو ہم فریجی میں رکھ کے شیلتے ہیں اپنے یوٹی ریننس کے پاس وہاں پہ جا کے اس کو کیبل دیں گے اور ایک دو پوشن پلائیں گے ٹیم ہیلپر کا تو ہمارے گریفن کو لے کے چلتے ہیں یہ ہمارا اب تک کا سب سے پاورفل ڈائیڈوں پائر گریفن ساید یہی سب سے پاورفل ہے ابھی تک تو دیکھتے ہیں آنے والے ٹائم میں ہم کیا کیا ڈائنوز کو ٹیم کرتے ہیں تو ہم آ چکے ہیں یہاں پہ اور دیکھتے ہیں اس پاس کوئی خطا ناک والا ڈائیڈوں تو نہیں ہے تو وہاں پہ دور میں نہ دیکھو ایک پوشن والا ولف ہے جو کی محلوس کو پیسان کرتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں نہیں تو یہ بھاگ کے آئے گا اور ہمارے کو مات دے گا اور یہ کونا کیا اب بھائی جب بھی ٹیم کرنے آنا ایک آدھ پرسن تو ایسا آئے گا ہی جو گولہ باری برسائے گا ہمارے ڈائنو کو مار کے جائے گا کتنی حیمت ہو لی ہے اس کی پھر ایک سوٹ کا تھا بچارہ مر گیا کوئی بات نہیں اس کا بھائیہ بھی ہے ہمارے پاس آنے والا کوئی دکت نہیں ہے آرام سے آتے رہیں گے سب ڈائنو اس کے بھائیہ کو ہائی لیول میں ٹیم کریں گے چھوٹا موٹا ٹیم بھی کریں گے پہلے اس کو ٹیم کر دیتے ہیں اس کو دو کیبل دیتے ہیں اور اس کو کو کھلاتے ہیں ٹیم ہیل پر تاکہ یہ جلدی اٹھ جائے کوئی دوسرا یا تیسرا ڈائنو آگے ہمیں پرسان نہ کریں اس کی ٹیمنگ میں بہت مشکل ہو جاتا ہے پرائیمل فیر کھل رہے ہیں ہم لوگ پرائیمل فیر میں ٹیمنگ آنا مشکل ہے ٹیم ہیل پر کے بنا تو مشکل ہی مشکل ہے اور دیکھو اس کو چلو ابھی کھلا دیا ہے اور کرتا ہوں کہ ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے اور آئے گا بھی نہیں تو چلو اس کو فٹا فٹ کیپچر کر لیتے ہیں ہماری سول بول میں اور پھر چلتے ہیں کہیں دوسری لوکیشن پر اور یہ لیگ ہمارا شروع ہو چکا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ہمارے کنٹرول کے ساتھ گیم میں ایک نہ ایک بار تو ایسا سین ہوگا جہاں پہ ہمارا کنٹرول بگڑ جائے گا دیکھو ابھی میں گریفن کی طرف جا رہا ہوں یہ میرے کو لیفٹ رائٹ اینگو پینگو الٹی سیدھی جگہوں پر گھمارا ہے جبکہ مجھے جانا گریفن کے پاس ہے پتہ نہیں اس کو کیا دیکھتا تو یہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کرنا ہوگا گیم کو ریسٹارٹ پچھلو میں ابھی گیم کو ریسٹارٹ کر کے آتا ہو تب تک آپ لوگ لائک کریں شیئر کریں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا مجھے بس ایک کلک اور ہمارا گیم ریسٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دوستو گیم کو ریسٹارٹ کر کے ہم لوگ آ چکے ہیں واپس اور واپس آنے کے بعد دیکھو ہمیں کیا ملا ہے ایک ہمیں تھائیلا کولیو ملا ہے ہائی لیول کا تو کیوں نہ اس کو ٹیم کیا جائے ویسے بھی ہمارے جو ڈ والے تھائیلا کولیو تھے وہ تو نہیں دہے تو ابھی اس کو ون فیفٹی لیول کے تھائیلا کولیو کو ٹیم کر لے جائے اور اس گن کا دیکھو یار اتنا گندہ ہے ہوتا ہی نہیں لگتا ہی نہیں نورمن سا ڈائنو بھی دیکھو اتنا مست آرام سے کوڈ کی آیا ہے کوڈی مار کے اس کو بھی آرگیو دیتا ہے تاکہ یہ ہمارے اوپر جمپ نہ کر پائے تو ہمیں مان نہ دے اگر نیچے اس نے گرا لیا تو ہماری موت پکی ہے کیونکہ نیچے خونکار سے بھی خونکار ڈائنوز گھوم رہے ہیں اور ان کا کوئی علاج نہیں تو پہلے اس والے تھائیلا کولیو کو کمپلیٹلی بیوہوس کر دیتا ہوں اور پھر اس کو ٹیم کر لیتے ہیں کچھ نہیں بس مجھے اس کو ٹیم کرنے کا من کر رہا ہے کیونکہ نورمل ساتھ تھائیلو ہے اور ہمارے پاس کوئی تھائیلو ہے ہی نہیں جتنے بھی تھائیلو تھے وہ سارے مر چکے ہیں مر چکے ہیں جو بھی ہوا ان کے ساتھ بہت گلت ہوا ہے تو اس لیے ہم اس تھائیلو کو ٹیم کریں گے آز پاس کا جتنا خطرہ ہے تو اس کو مٹا دیتے ہیں جیسے یہ کارنو ادھر ٹیرر برڈ ہیں ان کو بھی ہٹائیں گے یہ کارنو تھا یا کچھ کیا تھا یہ یہ پیگو ماسٹر تھا بھائی اتنا بڑا پیگو ماسٹر ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ پندان کیسے ہو گیا اور چلو اس کے لیے ہم کیبل بنائیں گے پہلے ادھر والے ٹیرر برڈ کو مار دیتے ہیں بھائی ٹیرر برڈ بہت کتنا خود ہیں دور سے دنی کہاں تیج ہوتی ہیں دیکھ لیتے ہیں آپ کو آہاتے ہی اٹیک کریں گے آپ کا ڈائنو جائے گا جس کو آپ ٹیم کر رہے ہیں اور آپ خود جاؤ گے ٹھیک ہے چلو یہاں پہ ہم بناتے ہیں کیبل ایکٹرا اوڈرنری کیبل بنائیں گے ہم اور ہمارے تھائیلہ کولیوں کو کھلا دیتے ہیں تاکہ یہ آرام سے پیار سے مکھن سے ٹیم ہو جائے اور ہماری آرمی کا حصہ بن جائے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہو اس والے تھائیلہ کو کچھ میں نام دوں تو اس کا نام کمنٹ میں بتا دینا میں اس کو آپ لوگوں کے بتائے ہوئے نام تھائیلہ کولیوں کو دے دوں گا اگر آپ چاہتے ہو گریفین کو بھی نام دیا جائے تو گریفین کو بھی نام دے دیں گے ہم لوگ تو چلو ابھی کچھ نیکٹ لیول کے ڈائنوز کو ڈھونڈا جائے جن کو ٹیم کرنے کرتے ہیں ہیں ویسے میں یہاں ڈھونڈنے کے لئے ہوں الیکٹریک گریفین کیا ہمیں ملے گا وہ تو آگی ہی پتر چلے گا تب تک کے لئے آپ لوگ لائک شیئر سسکرائب کر لو اور یہ ایک جگہ پہ سٹک کیوں ہو گیا پتہ نہیں ہے یا کچھ تو ہوا ہے اس کے ساتھ چلو چکا ہے ٹھیک اور یہ دیکھا یا الیکٹریک ان کے بھائی پریسان کرتے رہتے ہیں ہمارے ڈائنو کو شوک ویو دیکھیں مجھے نیچے گرا دیا ہے بہت گلت بات ہے بہت زیادہ گلت بات ہے اور یہاں پہ ایک اور تھائلہ کولیو بیٹا ہے پیڑ کے اوپر کی کون سے ہے بیسے سیلیشٹل تھائلہ کھولیو ون تھرٹی فائیو پائی اس کو میں آرام سے ٹیم کر لیتا پر میرے پاس ابھی سیلیشٹل کا قبل نہیں ہے تو اس کو نئے کام کرتے ہیں اس کو گولی مار دیتے ہیں اور اس کو پیڑ سے نیچے اتارتے ہیں کیونکہ اگر یہ پیڑ پہ رہا تو میرے لئے خطرہ ہے چلو اچھا ہوا پیڑ سے نیچے آگیا اور یہ اب ہمارے اوپر تو دے گا نہیں ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اس چیز کا اور جیسے ہی ہم کیبل بنائیں گے سیلیشٹل کی تو اس کو بھی ٹیم کریں گے اس کی لوکیشن یاد رکھنی ہمیں کیونکہ یہ ون تھرٹی فائیو لے والا ہے اچھا لے والا یار ون فیفٹی تو میکس ہوتا ہے یہاں پہ اس سے بچنے کے لیے ابھی دور سے گھوم کے چلتے ہیں تاکہ یہ ہم سے ڈیس ایگرو ہو جائے اور یہ لیگ کیوں ہوتا ہے بھائی نیچے آتے ہوئے نیچے آتے ہوئے لیگ ہوتا ہے تو چلو یار یہاں سے سکپ کرتے ہیں اور یہاں پہ نا یار آئی تینک کچھ تو ڈینجر ہوگا کیا یہاں پہ کچھ ڈینجر ہو سکتا ہے یہ کیا ہے اوکے تو یہ اوریجن پولر بیار سوری پولر بیار نہیں ڈائر بیار اور یہاں پہ آتے ہی لیگ سرو کو ایک سو چوبیس ملین کی ہیلتھ کو کھٹا سکتا ہوں اس کو مار سکتا ہوں چاہیے اور یہاں سے چلنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ڈائنوں کو اور خود کو بچا کے رکھ سکے ہیں فائنلی ہم لوگ الیکٹریک گریفین کو ڈھونڈتے ہوئے آ چکے ہیں ریڈ ووڈ اور ریڈ ووڈ میں ہمیں ایک الیکٹریک گریفین مل چکا ہے چلو اس کو ٹیمنگ کا پروچسٹ شروع کیا جائے یہ والا گریفین ٹیم ہوتے وقت بہت ہی زیادہ دکت دے گا مجھے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ابھی سے میرے گریفین کو سٹننگ والا شروک دے دیکھیں مجھے ڈسماؤنٹ کر رہا ہے اور جب یہ ڈسماؤنٹ کرتا ہے نا اس میں ایک ڈسماؤنٹ ہوتی ہے کہ میں نیچے گرتا ہوں اور مجھے مرنے کا زیادہ چانس رہتا ہے تو چلو اس کو فٹا فٹ گولی مارتے ہیں ہم لوگ اور اس کو ٹیم کرنے کی پرکریہ شروع کرتے ہیں اس کو کافی ساری اس کو ماننے کے لیے کافی سارا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ بہت ٹائم کنزومنگ ٹیمنگ ہے یار کیونکہ یہ ایک جگہ سٹیبل ہی نہیں ہو رہا دیکھو کتنا مند چلا ہے یہ ہر بار ادھر کا آفدار ادھر لائک بھی ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا تو لائک کو تھوڑا سا اگنور مارنا جیسے آپ کی کرس آپ کو مارتی ہوگی تو اس کو دیکھتے ہیں ابھی گولیاں مار مار کے ہو جائے اس کا جنگل اللہ ہو ہو اور یہ ہو چکا ہے بہت جو کی بہت اچھی بات ہے اب بھی چلتے ہیں بیس پہ اور اس کے لیے کیبل بنا کے لے کے آتے ہیں یار آج کرنا میں ایلیمنٹل والی کیبل رکھنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ ایلیمنٹل والے ٹیم کرنا بند کر دیا ہوں میں ڈائنو کوئی ایسا ڈائنو مل جائے نا جس کو چاہیے کہ یہ ٹیم کرنا ہے یہ ہماری لیشٹ میں نہیں ہے جیسے لیکٹر گریفن لائٹ گریفن ڈار گریفن یہ والے ٹیم ہوں گے وہ ایڈوانس کیبل سے ہوں گے ابھی وہ لوگ ٹیم نہیں ہونے والے تو چلو پہلے اس کو ٹیم کرتے ہیں ایک ایلیمنٹل کی کیبل بنا لیتے ہیں یار ایڈوانس کیبل کیوں آ رہی ہے سیمپل والی آنے چاہیے ابھی باقی کا بچہ ہوا سما جو کی ہم نے تھوڑے بہتے چھوٹے موٹے بوس کو مرنے سے لیے دیکھو کسی سارا سیڈل بلوپرینٹ آرمار ویپن میٹ کتنا سب میل جاتا ہے یار اس کو فینک دیتے ہیں میٹ کو میٹ کسی کام کی چیز نہیں ہے پیدر پیدر ملتا ہے اور یہ اس کے پاس بھی کچھ ہو گائی تھی یا پھر ہمارا کیبل بن چکا ہے کیبل بن دیا ہے تو اس کو لے کے چلتے ہیں اور ہمارے ڈائنا سر کو ٹیم پر کے آتے ہیں سارا کا سارا ہائیڈ ایدھر فلس کر دیتے ہیں سمیتھی میں مطلب سمیتھی میں ٹرانسپر کر دیتے ہیں فلس کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسپر کا اینا میری بحاظہ ایسی ہے کہ میں کچھ بھی بول دیتا ہوں تو اس کو اگنور مارنا جیسی تو ہماری کرسپ ان کو اگنور مارتی ہے تو چلو ابھی اس کو لے کے چلتا ہوں اور اس کو ٹیم کر کے آتا ہوں دیکھتا ہوں تو الیکٹرک گریفن کیا میرے فائر گریفن سے باور پھول ہو سکتا ہے فائر گریفن کے پاس ایک پلس پوئٹ ہے کیونکہ یہ ہم نے ہائیسٹ لیول کا ٹیم کیا تھا ون فیفٹی کا تاری ہے تو الیکٹرک ڈرائگن ہمارا ایلیمنٹر sorry الیکٹرک ایلیمنٹر یہ الیکٹرک گریفن صرف ساٹھ لیول کا ہے تو ابھی مجھے دیکھو میرے کو بھی ریکوڈنگ کے وقت یہ یادہ ہے کی اس کو ہم ہائی لیول کا ٹیم کریں گے اس بھی دیکھیں گے کیا یہ الیکٹرک sorry فائر والے سے زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے یا پھر نہیں کیونکہ یہ ساٹھ لیول کا ہے ابھی اس کی پاور آپ لوگ دیکھنا ہمارے فائری گریفن کی اگر ہم ٹیسٹ کریں تو ابھی دیکھاتا ہوں sorry سترہ سو کا ڈیمیج ہے اس کا پہلے لیول اپ کرنا پڑے گا ہمیں ایک لارج والا پوشن پیلا دیتے ہیں اس کو کافی اچھا لیول آ جاتا ہے اور اس کو فٹا فٹ بیٹھا کے لیول اپ کرتے ہیں اس کو دیکھو اس کی اچھے خاصی ہلتھ کر دیتے ہیں دیکھو کوئی میٹر نہیں ہے اگر اس کے سامنے کوئی پاورفل ڈائنو آ گیا ہوریزین پرائیمل یا پھر ڈیمونی کے ریپر ایمپرر اور اپنے ڈیمونی کے والے کوئی بھی ڈائنو اس کے سامنے آ گیا تو ایک گدہ مارے گا اس کو یہ ختم ہو جائے گا تو ہلتھ کا کوئی میٹر نہیں ہے ہلتھ کے لیے ہمارے پاس بعد میں کافی ڈائنو آ جائے گے ان کی ہیلتھ کو ہم پوش کریں گے جیتنا چاہیں گے اتنا زیادہ پوش کریں گے اور اس کا لیول جیتنا سکتا ہو سکتا ہے اتنا زیادہ پوش کر دیتا ہوں ابھی یہ اولموسٹ لیول آپ ہو چکا ہے میکس نہیں ہوا میکس ہونے کے لیے اس کو اور بھی چاہیے سوڑا بہت ہے اس کو امپرینٹ بھی کر دیتے ہیں دیکھو انپرینٹنگ ضروری ہے یہاں پہ انپرینٹنگ جیلتی ہے یہ تھرٹی ایٹ کا ڈائمیج اس کا بہت کمجور ہے اس کا تھرٹی ایٹ کا ڈائمیج بہت کمجور ہے اور یہ سیکنڈ والٹ آئے گا یعنی مطلب رائٹ کلک والا تو چلو دوستو آج کی اس ویڈیو کو یہی پر ریپ اپ کرتے ہیں ہمارا ٹائم ہو چکا ہے ڈائنو ابھی ہم چلتے ہیں بیس پہ اور بیس پہ جانے کے بعد ہم کرتے ہیں آپ کو ٹا ٹا بھائی بھائی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی دوستوں کو اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر کے رکھیں تاکہ ہی ویڈیوز کی نوٹیوکیسن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو بھائی ڈھیا نہیں ڈیو 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 موسیقی